بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں اللہ پاک آپ سب کی زندگی کی ہر چیز میں خیر و برکت عطا فرمائے آمین ہم بنانے لگے ہیں آلو گوشت اس کے لئے ہم نے لیا ہے گائیں کا گوشت لیا ہے آدھا کلو آپ بکرے کا لینا چاہیں وہ بھی لے سکتے ہیں ایک بڑی پیاز کاٹ کے اس کے اندر شامل کر دیں گے ایک کھانے کا چمچ ادھا کلیسن کا پیسٹ اس کے اندر شامل کریں تین درمیانے قسم کے ٹیمارٹر کاٹ کے اس کے اندر شامل کر دیں گے اس کو گلانے کے لئے ہم نے تین کپ پانی اس کے اندر ایڈ کیا ہے تاکہ جو گوشت ہے ہمارا اچھے سے گل جائے گوشت گلہ بنا ہو تو بچے جو ہے اس کو پسند نہیں کرتے اس لئے ہم نے اس کے اندر تین کپ پانی شامل کر دیا ہے آدھا چمچ ہم ملدی کا ملدی شامل کریں گے اس کے اندر ایک چمچ سابو دھنیا پساوا آدھا کھانے کا چمچ پسیوی مرچیں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس سے کمیہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں نمک آدھا کھانے کا چمچ اب ہم نے اسے بیس منٹ کے لئے جو ہے وہ پریشر کو بند کر دینا ہے تاکہ گوشت ہمارا جو ہے وہ اچھے سے گل جائے یہ دیکھیں گوشت ہمارا گل گیا ہے ایک کپ آئل ڈال کے اس کو ہم اچھی طرح بھونیں گے اگر آپ کم آئل پسند کرتے ہیں تو اس میں آدھا کپ آئل بھی شامل کر سکتے ہیں آئل ڈالنے کے بعد ہم نے اسے اچھی طرح سے بھوننا ہے مزیدار خوشبو جو ہے وہ اس کی آ رہی ہے اب اس کے اندر ہم نے کٹے ہوئے آلو جو ہے وہ شامل کر دینے ہیں آلو کے ساتھ بھی اس کو اچھی طرح سے بھون لیں تاکہ اس کے اندر آلو کے اندر بھی ہمارا مسالہ جو ہے وہ اچھی طرح سے لگ جائے آلو کو گلانے کے لیے ایک کپ پانی جو ہے اس کے اندر ڈال دیں گے اب اس کو ہم نے ڈھک دینا ہے تاکہ ہمارے جو آلو ہیں وہ اچھی طرح سے گل جائے دیکھیں آلو جو ہے ہمارے گل گئے ہیں اب اس کے اندر آدھا چمت جو ہے وہ پساوہ گرم مسالہ اور خوشبو اور گارنش کے لیے ہم نے ہرا دھنیا اور ہری مرچے لیے ہری مرچے ہم نے دو ٹکڑوں میں کٹ لی ہیں تاکہ وہ بچوں کے موہ میں نہ آئیں ابھی ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے جو ہے وہ ڈھک دیں گے اس کے بعد چولہ بند کر دیں گے دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا مزیددار قسم کا آلو گوش جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے اسے آپ دوستوں کے ساتھ انجوائے کریں پارٹیز میں کھائیں ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں